اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں کور سٹوری ڈاٹ پی کے اور میں ہوں محمد آزم آزم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور خوشحالوں کے ناظرین طالبان حکومت کے ممکنہ صدر ملہ عبدالغنی برادر اس وقت کابل کے بجائے کندھار پہنچ چکے ہیں یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملہ عبدالغنی برادر کابل کیوں نہیں آئے وہ کندھار آئے ان کا شہانہ انستقبال کیا گیا لوگوں نے آتش بازی کی ان کو ویلکم کہا اور پورے کندھار کے اندر ایک خوشی کا اور عید کا سما تھا یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی گزشتہ روز یعنی کل رات وہ پہنچے ہیں کندھار اور دوہا سے انہوں نے فلائے کیا اور پھر وہ کندھار پہنچے اس کے بعد ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ طالبان نے اپنا آئینی دھانچہ پیش کر دیا ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ جب طالبان کی مکمل حکومت کی ایک صورت سامنے آئے گی تو کس طرح سے معاملات کو لے کر چلا جائے گا بڑے چیدہ چیدہ پوائنٹس اور بڑی اہم چیزیں جو بڑی مانی خیز ہیں اور جن کے متعلق بڑا ذکر کیا جالا تھا میڈیا کی ازادی کے حوالے سے خواتین کی ازادی کے حوالے سے خواتین کو کام کرنے کی اجازت دینے کے حوالے سے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آئینی ڈھانچے کے اندر بتا دی گئی ہیں منظر عام پر آ چکے ہیں زبیلہ مجاہد کون ہیں ملہ عبدالغنی برادر کون ہیں ممکنہ طور پر انہیں کیا ذمہ داریاں طالبان حکومت میں مل سکتی ہیں آج کی ویڈیو میں اس پر بات کی جائے گی لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین اگرامی سب سے پہلے آپ کے ساتھ وہ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں جو کہ طالبان کی جانب سے شیئر کی گئیں جب کندھار میں ملہ عبدالغنی برادر اترے یہ اس وقت جو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہے جی کندھار میں ملہ عبدالغنی برادر کا کافلہ ملہ عبدالغنی برادر دوہا سے کندھار ائرپورٹ پر اترے تو گاڑیوں کے ایک بڑے کافلے کی شکل میں انہیں کندھار کے گورنر ہاؤس پہنچ جایا گیا ہے بڑی سینکڑوں گاڑیاں وہاں موجود تھیں پھر ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں آتش بازی بھی کی جا رہی تھی ملہ عبدالغنی برادر جب وہ ائرپورٹ سے آئے کندھار میں اور رستے میں لوگوں نے ان کا استقبال کیا تو ان کے استقبال میں آتش بازی کی گئی وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح لوگ ان کا استقبال کرتے ہوئے آتش بازی کر رہے ہیں ایک تو یہ معاملہ ہو گیا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ بھارت بھارت نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ ملہ عبدالغنی برادر دوہا میں نہیں تھے بلکہ وہ پاکستان بیٹھے ہوئے تھے اور پاکستان سے وہ افغانستان آئے ہیں اس کے بعد طالبان کی جانت سے خاص طور پر ایک ویڈیو ان کے اوفیشل چینل کی طرف سے جاری کی گئی جس میں بتایا گیا کہ جناب وہ دوہا ائرپورٹ سے فلائے کیے اور پھر اس کے بعد وہ کندھار ائرپورٹ پر اترے تھے تو معاملہ یہ تھا کہ بھارت یہ کیوں کر رہا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا اکل کا اندھا میڈیا ہے ان کا اور بغزے پاکستان میں یہ اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ اگر وہ پاکستان بیٹھے ہوئے تھے تو جو دو دن پہلے انہوں نے اسرائیل کے حماس کے جو اسرائیل کے سابق وزیر آدم اور حماس کے چیف ہیں ان سے اسرائیل ہنیہ سے ملاقات کی وہ ملاقات کیسے ہو گئی کیا وہ پاکستان ملنے انہیں آئے تھے اور پھر ظلم خلیل ذات جو امریکی سفیر تھے زمیر کابلوف جو روسی سفیر تھے یہ سب لوگوں سے ان کی رپیٹڈلی بارہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں یہ کیسے ممکن ہو پا رہا تھا کیا وہ سب لوگ پاکستان نے ملنے آ رہے تھے بغزے پاکستان میں یہ اتنے پاگل ہو چکے ہیں یہ اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے اور بھی رکھوں گا تو یہ انہوں نے ایجنڈا پھلانا شروع کر دیا جس کے بعد کندھار کے اندر طالبان کے سورسز کی جانے سے یہ ویڈیو جاری کی گئی اس نے بتایا کیا کہ ملاقات دلگرنی برادر وفت کے ہمراہ قطر ائر فورس کے تیارے میں دوہا سے کندھار پہنچے ہیں طالبان نے ویڈیو جاری کر دی پاکستان سے افغانستان جانے کا بھارتی پروپیگنڈا جھوٹ نکلا یہ خود طالبان کے سورسز کہہ رہے ہیں کہ بھارت یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا اب میں اپس ایک اور تصویر شیئر کرتا ہوں یہ تصویر ہے سوہیل شاہین کی آپ دیکھیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی صحافی کو انٹرویو دیا گیا ہے بھارت نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ سوہیل شاہین نے تو اسرائیلی صحافی کو انٹرویو دیا ہے جس کے بعد سوہیل شاہین نے آ کر بیان دیا کہ جناب میں نے کسی اسرائیلی صحافی کو انٹرویو نہیں دیا میں نے بہت سے میڈیا چینلز کو انٹرویو دیا اور بڑی کوشش کی ہے کہ اس میں اسرائیل نہیں ہونا چاہیے تو اس سے نظر کے آ رہا ہے کہ طالبان کا اگلا حدف تو اسرائیل ہے حماس کے چیف کے ساتھ وہ ملاقات کر کے یہاں پہنچے ہیں میں نے اقصد اس کی تصاویر شیئر بھی کی تھی وہ خبر بھی شیئر کی تھی جب ملہ عبدالغنی برادر جا کر حماس کے چیف سے ان کے ملاقات ہوئی تھی جیسے ہی طالبان نے کابل کے اندر صدارتی محل پر قبضہ کیا تو اس کے چند ہی گھنٹوں بعد حماس کے چیف اسرائیل ہنیا کی ملاقات ہوئی ملہ عبدالغنی برادر کے ساتھ انہوں نے مبارک بات پیش کی اور ممکنہ طور پر اب اگلا حدف جو ہے وہ اسرائیل ہے اور فلسطین کی آدادی جو ہے وہ اب قریب آنے والی ہے اب اس کے بعد ایک اور تصویر دیکھئے اس تصویر میں کیا کہا جا رہا ہے اس میں جناب کہا جا رہا ہے کہ بی بی سی کے ایک رپورٹ سامنے آئی جس کو لے کر بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ افغان عوام کے جذبات کو مجروع کیا جائے اس رپورٹ میں دکھایا گیا دراصل یہ رپورٹ القاعدہ کے خلاف بنائی گئی تھی کہ کس طرح خواتین کو بیچا جا رہا ہے سیکس کرنے کے لیے تو اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر بھارت نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اب افغانستان کی خواتین کے ساتھ یہ ہوگا خواتین کے معاملے پر افغانستان کے جو زبیولہ مجاہد نے آئینی دھانچہ پیش کیا ہے میں اس کے متعلق تفصیل سے بات کرتا ہوں یہ جناب انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اس کے جواب میں زبیولہ مجاہد نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے اور بڑی چیزیں انہوں نے شیئر کی ہیں پہلی بار زبیولہ مجاہد جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کی شکل دیکھ لی لوگ جان گئے کہ وہ کون ہیں آج سے ایک لمبے عرصے سے پوری دنیا کے میڈیا کے ساتھ وہ رابطے میں تھے لیکن کوئی ان کو جانتا نہیں تھا نہ ان کی کوئی تصویر موجود تھی نہ ہی ان کی کوئی ویڈیو موجود تھی لیکن لوگ زبیولہ مجاہد کو اس نام سے جانتے تھے کہ وہ طالبان کے اوفیشل ترجمان تھے ملابدالگرنی برادر کندھار پہنچے لیکن اس سے پہلے ہی طالبان کا آئینی دھانچہ پیش کیا جا چکا تھا اس آئینی دھانچے میں پہلا سوال کیا 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 زبیولہ مجاہد سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا طالبان القاعدہ کے سرگرمیوں کی اجازت دیں گے انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسی تنظیم کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے افغانستان کے اندر جسے دوسرے ممالک کو خطرہ ہو تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کاروائی کرتی ہے افغانستان بیٹھ کر تو اب لگتا یہ ہے کہ طالبان جیسے ہی مکمل طور پر اپنی حکومت بنا لیں گے پاور میں آ جائیں گے تو وہ تی ٹی پی کے خلاف بھی کاروائیاں کریں گے اگلی بات انہوں نے کیا کہی کہ افغانستان اب منشیات سے پاک ایک ملک ہوگا ہم دیگر فصلے اگائیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس حوالے سے افغانستان کی مدد کریں اچھا اس کے بعد طالبان کے ترجمان زبیلہ مجاہد نے جب یہ آئینی دھانچہ پیش کر رہے تھے تو میں نے ایک بڑی امپورٹن چیز خواتین کے حوالے سے شیئر کرنی ہے اس سے بڑی تفصیل سے بات انہوں نے کیا اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قوانین پر عمل کر رہے ہیں ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ کسی کو افغان عوان کی فکر نہیں کرنی چاہیے امرات اسلامیہ خواتین کے حقوق پر یقین رکھتی ہے ہماری تمام بہنیں مفہوظ ہیں ہمارا خدا اور قرآن یہ کہتا ہے کہ خواتین معاشرے کا اہم حصہ ہیں ہماری بہنوں اور ہماری عورتوں کو یقصہ حقوق حاصل ہیں تعلیم صحت اور دیگر تمام شعبوں میں وہ ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلنے والی ہیں اللہ کے مطابق ہوگا خواتین کے حقوق ایک سنجیدہ مسئلہ ہے ہم یقین دلاتے ہیں کہ اسلام کے دائرے کے اندر خواتین کے تمام حقوق فراہم کیے جائیں گے وہ اسلامی روایات کا خیال رکھتے ہوئے اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکتی ہیں زبی اللہ مچاہد پھر انہوں نے کہا کہ میڈیا کی ازادی پر بات کرتے ہیں انہوں نے کہا جی میڈیا ازاد ہے تمام ادارے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں ہماری تین تجاویز ہیں نشریات اسلامی اقدار سے متسادن نہیں ہونی چاہیے غیر جانت در ہونی چاہیے اور فوجی اور قومی مفادات کے خلاف کوئی خبر نشر نہیں کی جائے گی واضح رہے کہ طالبان حکام کی جانے سے جو پہلا انٹرویو دیا گیا ہے وہ ٹولو نیوز پر ایک خاتون صحافی کو دیا گیا ہے اس سے کیا واضح ہوتا ہے واضح ہی ہوتا ہے کہ دو ہزار اکیس کے طالبان اور نوے کی دہائی کے طالبان میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے ان لوگوں نے خود کو امپروف کیا ہے یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم دنیا سے کٹ کر نہیں رہ سکتے اور اس بات کا اظہار خود زبی اللہ مجاہد نے کیا انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا براہ راست ہم سے بات کرے اور ہمارے ساتھ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان کا آغاز کیا جائے ہم نے سب کو ماف کر دیا ہے سابق فوجی ارکان غیر ملکی افواج کے ساتھ کام کرنے والے مترجم یا کوئی بھی ایسا شخص جو طالبان کے خلاف کاروائیاں کرتا رہا ان کو مافت کیا جا رہا ہے نہ ان کے گھروں کی تلاشی لی جائے گی نہ ان کی گاڑیوں کو رکا جائے گا امیر المومنین کے حکم پر ہم نے سب کو ماف کر دیا ہے ہم نے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا ہے افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی عام مافی کا اعلان کرتے ہیں ہم کسی کے خلاف نہیں لڑیں گے اب ہمیں افغانستان کو ایک محفوظ زندگی دینی ہے افغانیوں کو ایک بہتر زندگی دینی ہے اس مقصد کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور ایک کثیر البنیاز حکومت بنائیں گے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور ممکنہ طور پر وہ آئندہ کسی سیٹ اپ کے اندر حکومت میں بھی نظر آ سکتے ہیں تو یہ طالبان کی جانے سے جو آئینی سیٹ اپ دیا گیا ہے بڑی اہم چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں کہ منشیات آپ کو یاد ہو کہ چین نے منشیات کاروبار بند کیا تھا اور اس کے بعد دنیا نے جس طرح دیکھا کہ چین آگے بڑا ہے اس وقت وہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے طالبان نے کہا ہے کہ اسلامی قوانین کے مطابق حکومت بنائی جائے گی خواتین کے حوالے سے بڑا واضح سٹیٹمنٹ دے دیا انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بڑا واضح سٹیٹمنٹ دے دیا اور کہا ہے کہ سب لوگ اپنے مذہبی اقائد میں آزاد ہیں اور جس طرح کی چاہیں عبادت کر سکتے ہیں ان کی عبادت گاؤں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا جائے گا ہم توقع کرتے ہیں کہ بین القوامی برادری ہم سے بڑا حراس بات کرے گی انہیں ہمارے مذہبی اصولوں کا احترام کرنا ہوگا کیونکہ اس کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں یہ تھی اب تک کی بڑی ڈیولپنٹس ملہ عبدالگنی برادر کندھار پہنچ چکے ہیں ممکنہ طور پر انہیں نئے صدر کا عوضہ دیا جائے گا ملہ عبدالگنی برادر کون ہیں اور زبی اللہ مجاہد کون ہیں ان کی حرار کی کیا ہے شورہ میں کون لوگ ہیں اس حوالے سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے